خطاب واسطے مدعوت دیرے انجلاب حضرت مولانا ابو بکر ریاض یزدانی صاحب جو ساڑے جامعہ دار الاسلام دے فارغ التحصیل نے اللہ انہا دے علم اندر عمر اندر برکت عطا فرمائے حافظ ابو بکر ریاض یزدانی صاحب الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام ولا مل اللہ نبی بعدا اما بعد فمعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اول بیت بزیع للناس لَلَّذی بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْآلَمِينَ سامین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم شان اور بابرکت کتاب مبین دیں درہو جس مقام میں علی شان دو میں اس وقت تلاوت کیتے تھے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اللہ دے قرآن دا چوتھا سپارا سورت دنام سورت آل عمران سپار در کو پہلا سورت در کو دسمہ میرے تو قبل برادر اکبر حضرت مولانا قاری حرون یاسر صاحب دالا جواب و کمال خطاب سمات فرما چکے ہو اسدیتی زینت قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری حالت مجاہز صاحب حفیظہ اللہ تعالی تشریف فرما نے میرے بڑے ہی قابل قدر قابل احترام جنہ دیا دواما نے من اٹھ تک جایا استاد محترم قاری القرآن قاری عبدالقادر مکی صاحب حفیظہ اللہ تعالی اسدیت تشریف فرما نے اور میرے استاد محترم حافظ مستاق احمد صاحب حفیظہ اللہ تعالی مدیر جامعہ دار علیہ السلام اللہ اونہ نو صحیح ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اچھی آمین کہہ دیو اللہ میرے استادان دا سایہ تا دیر ساڑت سلامت فرمائے میں انشاءاللہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں صرف بیعت اللہ دی اسمت شال اور مقام نہ تذکرہ کر کے اجازت چاہاں گا اور کوشش کرانگا کہ تنہوں زیادہ تو زیادہ رابدہ قرآن سنایا جائے سننا چاہتے ہو اچھکوخہ ماشاءاللہ جنہاں نیندر آ رہی ہے اللہ دوڑا پیار قبول فرمائے میں قاری صاحب تے بیان تو پہلا تنہوں بیدار کرنا چاہنا میرے مصطفیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم نا جدو بیعت اللہ نو چھڑکے یسرم مدینہ کو رسول جان لگے میرے آقا تھی آکھا چھم چھم آنسوں میں کر رہے ہیں آپ بیعت اللہ نو مخاطب نے تو میرے آقا فرماندے نے بیعت اللہ اگر تیری قوم اتھو منو نہ پڑ دی تیرے تو علاوہ میں امن والی جاگہ پاؤں گا گرچ کے بولو امن والی جاگہ پاؤں گا نہ پاؤں گا پتا چھلیا مکہ امن والا شہر مکہ امن والا شہر رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے لوزرہ اپنے دل دی بنجر سے میرنو رب دے قرآن اندر فرما لو عوازان دیئے مولا فرما دینے انہ اول بیعتم بزیع لناسل اللہ دی بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وَحُدَلِّلْ عَالَمِينَ اللہ فرما دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں اعلان فرما دے دنیاں والے انہ دست دے انہ اول بیعتم بزیع لناسل اللہ دی جو لوگاں دی عبادت واسدے روح زمین تے سابنا لو پہلا اللہ دا گھر بنایا گیا او بیعتلہ اے تے کعبہ تے لائے میں قربال جاما اے سا بیعتلہ دی عظمتو اوہ ڈھولنی تھاڈا والیو اے سا بیعتلہ نو کئی دفعات تمیر کیتا گیا اے پہلی دفعہ اے سا بیعتلہ نو اللہ دے نرانی فرشتیاں نے تمیر کیتا اے توجھو میرے والا خرمایا چھے اے سا بیعتلہ نو پہلی دفعہ اللہ دے نرانی فرشتیاں نے تمیر کیتا ہے نا تے دوسری مرتبہ تیرے تے میرے روحانی باپ حضرت آدم علی صلات و سلام نے بیعت اللہ نے تمیر کیتا ہے تیسری مرتبہ جناب آدم علی صلات و سلام نے بیٹیاں نے بیعت اللہ نے تمیر کیتا ہے چوتھی مرتبہ جد و لمبیاء نبیاءں دے باپ داتا جناب عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیان نلکہو علیہ السلام والسلام جناب عبراہیم خلیل اللہ نے چوتھی مرتبہ بیعت اللہ نے تمیر کیتا اور جناب عبراہیم خلیل اللہ نے الفاظ اللہ نے اتنے پسند آئے رب العالمین نے میرے مصطفیٰ علی صلات و سلام دی ذات غیرامی تے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے بیٹا پتھر لے آ رہے ہیں باپ پتھر لگا رہے ہیں بیٹا مزدور ہے باپ مشتری ہے ایس طرح بیعت اللہ تمیر کر لے آئے تے جناب عبراہیم خلیل اللہ نے نا رابد سامنے اتھو اٹھا لینے تے رابد قرآن میں بڑا پیارا نقشہ کھچے آئے وَاِذْ يَرْفَوْ اِبَرْآئِهِ مُلْقَوَائِدَوْ مِنَ الْبَیْتِ وَاِسْمَائِلْ رَبْ بَنَا تَقَبَّلَ مِنَّا لَخْدَا تے غور کرے آجے رَبْ بَنَا تَقَبَّلَ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ سَمِيمُ الْعَلِيمُ رَبْ بَنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَقَوَ مِنْ سُرِّيَتِنَا اُمَّتَ مُسْلِمَةً لَقَو وَعَرِنَا مَنَا سِقَنَا وَطُبْ عَلَئِنَا اِنَّكَ أَنْتَ تَوَّا بُرْرَحِيمُ جنابِ عِبْرَاہِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ راب دے سامنے تجاما کر رہنے راب دے سامنے دعا کر رہنے تے پتہ کی آندے نے رب بنا وَبَعَسْ فِيهِمْ رُسُولَ مِنْهُمْ یَقْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بَلْحِكْمَةً وَيُعِزَكِئِهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ زلح کی جنابِ عِبْرَاہِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ راب قولو مزدوریاں منگا لگے نے تے راب دے سامنے اس طرح ہاتھوں اٹھا لینے تے پتہ کی آندے نے اے عرشان دے ربا اسی تیرے کارنو بنا لے رب بنا تَقَبْبَلَ مِنْنَا رب بنا جدو ہے مرکزی مسجد بنی ہوئے گی نا انتظامیاں والے آنے علاقے والے آنے اپنے انداز اندر رب نو کیا ہوئے گا اللہ ساڑھی اس نیکی نو قبول فرمال ہے تے میرا خلیل بھی کہہ رہی ہے رب بنا تَقَبْبَلَ مِنْنَا اے عرشان دے ربا ساڑھی نیکی نو قبول فرمال ہے ساڑھی دعا نو قبول فرمال ہے اللہ میں نو ہی اپنا مطی بنا لے میرے بیٹے نو ہی اپنا مطی بنا لے میری اولاد نو ہی اپنا مطی بنا لے وَعَرِنَا مَنَا سِکَنَا وَطُبْ عَلَيْنَا آسمان تو آوازاں دیئے اے خلیل تو آج جدو آمہ کر رہے ہیں میں رب نے نبی آدم دی مٹی ننگوئی سی تے تیری دعا نو قبول فرمال ہے میں قربان جاہاں بیت اللہ نو چوتھی مرتبہ کن نے تمیر کیتا ہے جنابِ عبراہیم خلیل اللہ نے پنجمی دفعہ ایسا بیت اللہ نو نا امالی قبیلے نے تمیر کیتا ہے چھمی دفعہ ایسا بیت اللہ نو برم بلی جرم قبیلے نے تمیر کیتا ہے ستمی دفعہ میرے آقا علی صلاح کو سلام دینا جد امجد کو صحیب ان کلاب نے تمیر کیتا ہے اوہ ڈھولنی تھاڑ والے ہو سن کے تڑپ جایا جے اٹھمی دفعہ ایسا بیت اللہ نو نا قرآشتِ قبیلے نے تمیر کیتا ہے جندی اندر میرے آقا خود شاہ ملنے میں قربان جاہاں نومی دفعہ ایسا بیت اللہ نو نا حضرت عبداللہ بن زبیر صاحب قیدیو رضی اللہ تعالی انہوں نے تمیر کیتا ہے جیسا بیت اللہ اندر جانو تیرا بھی دل کردائے نا میرا بھی دل کردائے ایسا بیت اللہ نو دسمی دفعہ حضرت بن یوسف نے تمیر کیتا ہے ایتر میرے آقا کھانچی آقا پایا جے کون حضرت بن یوسف ہے اے قرآن تے زبرہ زیرہ پیشہ لانوالا حضرت بن یوسف ہے کون حضرت بن یوسف ہے اے لوگوں سے آبادیاں گردنا تانو تو جدا کرنوالا حضرت بن یوسف ہے تے حضرت بن یوسف دنیا تو جا رہے ہیں ماما ہی ہویا کر دیئے اے سکیمہ والا پیار کوئی نہیں دے سکتا جے اے ماما والیو اللہ دا باستہ دے کے کھا مانگا اے ماما نل پیار کریا کرو اے ماما نل محبتہ کریا کرو اجھے کئی گلیاں اندر رول گیاں کتنا کل مان دا پیار نہیں دا مان دیا محبتہ نہیں دیاں مانا پیار کریا کرو حضرت بن یوسف دنیا تو جا رہے ہیں تے ماما کولا کے بیٹھ گئیے مان دیاں کھاں چاہاں سونے تے مان کے دیئے اوہ میرے حضرت بن یوسف اوہ میرے تیل دیا ٹکڑیا تو اسے ہاپا دیاں گردنا تانو تو جدا کرنوالا ہے جیو سر راب نے تیرے کلو پوچھ لیا تو یو سر راب نو کی جواب دیں گا تے حضرت بن یوسف دیاں کھاں برس بئیاں ہارین سانی گنے گارے ہارین سانی سیاکارے شاید اب اوپ کر رہے آسو ڈے نلو زیادہ گنے گار ہو بے تے کدھی اپنے راب نو میں آباساں دیا کر کدھی اپنے انداز اندر آتھو اٹھا کے راب نو کیا کر رب بنا زلمنا انفوسنا واہ اللم تاہو فیر لنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ میں نو مواف کر دے حجاج بن یوسف دیاں کھاں چوان سو برس رہنے تے حجاج بن یوسف کے نیماں میں تیرے گلے کو سوال کرنا میں نو سوال دا جواب تا دےنا تے ماں کے دیاں میں صدقے جاماں اوہ میرے لال اوہ میرے تل دیاں ٹکڑیاں پولتا سہیناں تے حجاج بن یوسف کے نیماں اے تے تیرے سامنے آگ با لی جائے آگا لاتا مار دی ہوئے تیرے آنکھ کھان دے سامنے تیرے حجاج بن یوسف نو سٹے آ جائے کیاں ماں تو برداشت کر لیں گی کہ نہیں کھر لیں گی ماں دیاں چیخہ نکل گئیاں اے ماں ماں والیوں ماں نے حجاج بن یوسف نو سینے نہ لایا کدے ماں رکھ سار چوم دی ہوئے گی کدے ماں ہوت چوم دی ہوئے گی کدے ماں بتے متے دے بوسے لیں دی ہوئے گی ماں کے دیوں میرے لال میں اپنے پیٹے دے سڑاں تو پہلا آپ سڑ جاں مانگی اپنے بیٹے نو تتی ہوا بھی نہیں لگن دے ماں ہجاج بن یوسف نو تتی تو اقمائے تے انہاں پیار کرنی ہے انہیاں محبتہ کرنی ہے جیرہ آسمان تے بیٹے جن دی شانے اللہ لا الہ اللہ الہی القیوم نیمہ تو اقمائے انہاں پیار کرنی ہے انہیاں محبتہ کرنی ہے اور ستر ماما تو وقت کے پیار کردائی ہجاج بن یوسف نو کس طرح گندر سڑن دے گا دس میں دفعہ بیت اللہ نو حجاج بن یوسف نے تمیر کیتا ہے جی آرمی دفعہ ایسا بیت اللہ نونا سلطان مراد نے تمیر کیتا ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اِنَّا اَوَّلَا بَعِتِمْ وُزِيَ لِلَّا سِلَا الَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكَ وَحُدَلِّ الْعَالَمِينَ میں قُرْبَال جاؤں وَا يَزْدَانِ شَهِرِ اللہ تیری کبر دے اپنی رحمتی برخہ ناظر فرما دے بے تے بڑا پیارا بیت اللہ دا نقشہ کھچے آ میں قُرْبَال جاؤں وَا قَعْبِ دَقُلَا فُقَالَا تُورُون لَحْرَائِ نِيمٍ مَنْگُو دُوَا مَا اللَّا سَابْنُون لَجَائِ نِيمٍ آمین کہہ دے ہو جنی ٹلی آمین کہی تُسی قصور دب گول چکر نکراس کرنا پھر آمین کہہ دے قَعْبِ دَقُلَا فُقَالَا قَعْبِ دُوَا مَا اللَّا سَابْنُون لَجَائِ نِيمٍ مَنْگُو دُوَا مَا اللَّا سَابْنُون لَجَائِ نِيمٍ مَنْگُو دُوَا مَا اللَّا سَابْنُون لَجَائِ نِيمٍ آقا فرمان دے نیو میرے سحابا آقا سحابا نو فرما رہنے اے جڑا حجر یسود پتھریں جنتی پتھریں جنتی اندرو آیا ہے جے جدو آیا سی سفید رنگ دا سی لوگان دے قُناما دیب جانتوں سے آ ہو گئے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا نا اللہ اس حجر یسود پتھر نو دو اکھا آتا کر دے ننگے دو ہونٹ آتا کر دے ننگے اللہ زبان آتا کر دے ننگے حجر یسود بول بول کے گوائیاں دے گا اللہ ٹولنی تھاڑندرو آنوالا کھڑیاں الاباد کو سورل اور فیصلہ بادندرو آنوالا تیرے کارتیاں زیارتاں کرنوالا اللہ انہیں میں حجر یسود دا بوسال ہے میری آقا فرما دے نے اللہ حجر یسود دی شفارش قبول کر کے جنت دے ٹکڑ الارڈ فرما دے گا دعا کر اللہ تینوں میں نبیوں نہ چکر دے جن دی شفارش حجر یسود پتھر میں کرنے اللہ تینوں میں نبیوں نہ چکر دے بے ایسے بیت اللہ دی اندر زامزام دا پانی میں چر رہا مصند احمد حدیث حضرت ابو حریرہ سب قیدیو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے وا نبی دیو جان نسارو وا نبی دیو وفادارو میں توڑی اسمت و قربان جاما حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے میرے محبوب علی اسلام نے فرمایا اے زامزام دا پانی پوکھے بندے واسطے خراکے بیمار بندے واسطے شفائے تے زامزام دا پانی جیسا مقصد واسطے پیتا جاند ہے اللہ ان دا مقصد بھی پورا کر دیندھا ہے تو اللہ نے ٹھاڑوا لیو آئی تیر میری آنکھا چی اکھاں پایا جے تو انو اللہ دا باسطہ دے کے کمانگا کیڑا کہیں دے میں لکھاں دے لکھلا بیٹھا ماں میں کوئی پنجاب دا ڈکٹر تے حکیم تے تبیب نہیں چھڑیا پر میری بیماری تو وجہ تک جان نہیں چھٹی ویر سوڑیاں زامزام دا پانی لیلنی طریقہ مصطفیٰ تے پیلنی اللہ تیری آن درونی برونی ساریاں بیمارییں ختم کر دے گا زامزام دا پانی شفائے سارے بولو زامزام دا پانی سارے بولو زامزام دا پانی شفائے زامزام دا پانی مل جائے پین تو پہلا رب کو لو کچھ مانگ لیا کر اللہ تینو عطا کر دے گا دیکھتے میں نو میرا بابا سمسام یاد آگیا بابا بابا سمسام اللہ تیری کبر دے اپنی رحمتی برخانہ دل فرما دے بے حاجی صاحب کون بابا سمسام جن نے اپنی زندگی اندر بیت اللہ تا تواف چالی مرتبہ کیتا ہے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی اندر حاج چالی مرتبہ کیتا ہے سات مرتبہ پیدل ہی کر چھلے آج تے بابا جی نا ریل گڑی اندر بیٹھے نے تے بیت اللہ تواف آستے جا رہے ہیں تے سوچی جا رہے ہیں رب انہوں کی کما ہر کوئی اپنے انداز اندر اپنے رب انہوں آوازاں دیندہ ہے ہر کیسے دا اپنا اپنا انداز ہے تے بابا جی نے نا کلم اٹھایا لکھنا شروع کر دیتا تے پتی رب انہوں کی اندے نے ٹولن والیوں جا دو آواز دیلوں اٹھے آواز اللہ دا عرش بھی حلا دیندہ تے میرا بابا سمسان تن پی آتے پتے کی آندہ ہے پھر کوئی ایسا کرم کما مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مقام دینہ دکھا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا بیچ حرم نمازان پڑا مولا جیڑے مسجد نبوی منارے نے تیری رحمت بازو کھلارے نے اوہ تاما ملیاں نبی پیارے نے اوہ تاما سانو دکھا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مقام دینہ دکھا مولا ایڈی یو پیپسی کو کو کولا کیسا کام دے ایڈی یو پیپسی کو کو کولا کیسا کام دے مگان ٹوٹیاں کھولار زمزم دے ساڑے کو لے تھے کوئی مہمان آئے اسی انہوں پوچھنے ہیں ڈیو پینیاں پیپسی پینیاں کوکو کولا پینیاں سپرائیڈ پینیاں کیڑی پینیاں تے مہگی کے نا ڈیو پیپسی کوکو کولا کیسے کام دے مانگاں ٹوٹیاں کولا رزمزم دے اے سندل بزوری کیسے کام دے مانگاں ٹوٹیاں کولا رزمزم دے ساڑے بھاگ دے ہنجو تھاں تھاں مدے سانو زمزم راجب پیلا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکام دینا دکھا مولا آمین کی آجے میں دعا کر لگاں پتہ نہیں کڑا پچھے کڑا بزور کے کڑا نو جوانے جندے مو آمین نکلے اللہ ایسے سال ایسے مہین نہیں بیتولادیاں حاضریاں نصیب فرما دے دے وہ بیزیں لے کے خلیل دے دے وہ بیزیں لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی آندین اوٹھے چارو چو فیرے دے کوئی فکرنی اوٹھے دوپ نیرے دے ساڈی جلد فلیٹ اڑا مولا ساڈی جلد فلیٹ اڑا مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا مکہ بھی پاکے سارے بولو گلموں کا یہ مکہ بھی پاکے مدینہ بھی پاکے مکہ بھی اسمت والے ہیں مدینہ بھی اسمت والے ہیں رب دا قرآن کیا رہے ہیں انہا اول بیت حزیل اللہ سلالذی ببقہ دا مبارک وہدل للعالمین فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم فقیر دعا کر چلے وآخر زاوانا للہمدللہ رب العالمین رب العالمین موسیقا 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 موسیقا